موسیقی 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 تھی تو اس وقت ان کی جو سیلری تھی وہ چند ہزار روپے تھی اپروکسی میٹ تھی اب ساٹھ ہزار روپے مہینہ سمجھ لیجئے لیکن جب سے وہ سنگر بنی اور ماشاء اللہ نے ان کو کافی عزت بھی دی ہے تو اس وقت وہ ایک دن میں تین تین کانسرٹس کرتی ہیں اور ایک کانسرٹ کے تقریباً اٹھارہ لاکھ روپے چارج کرتی ہیں اور اس طرح وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مہینے میں اگر آپ دن کے اٹھارہ لاکھ کو ملٹیپلائیڈ بائی تھری کر کے تھرٹی سے ملٹیپلائی کریں یا اگر ایک مہینے میں تیس دن نہ بھی ہوں تو چلو کچھ دن کے لیے آپ ملٹیپلائی کریں تو پھر بھی وہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ سمجھ رہی ہیں لیکن وہ ٹیکس نہ دہندہ ہے ایف بی آر یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا یہ کہنا ہے کہ سن دو ہزار اٹھارہ میں بھی انہوں نے ٹیکس جمع نہیں کرایا دو ہزار انیس میں بھی نہیں کرایا اور دو ہزار بیس میں بھی نہیں کرایا اور دو ہزار اکیس میں انہوں نے اپنے گوشواروں میں صرف اور صرف اپنی ایک گاڑی ظاہر کی اچھا اب جناب کیا ہوا کہ جو ایف بی آر والے تھے انہوں نے کیا کرنا تھا کہ خاموشی کے ساتھ ان تین سالوں کا جو ٹیکس تھا وہ ڈیڈکٹ کر لینا تھا آئیما بیگ کے اکاؤنٹ سے لیکن آئیما بیگ تو ان سے بھی زیادہ چلاک نکلی انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو ٹوٹل اماؤنٹ آیا کرتی تھی وہ ساتھ ساتھ اس کو نکل والیا کرتی تھی آخر میں ان کے اکاؤنٹ میں صرف ڈھائی سے تین کروڑ پہ بچے تھے لیکن ایف بی آر نے سوچا کہ جلے گھر کے تو کوئلے ہی کافی ہوتے ہیں اگر یہ ایسے ٹیکس جما نہیں کرا رہی تو ٹھیک ہے ہم یہ ڈھائی سے تین کروڑ پہ جو ہیں یہ ضبط کر لیتے ہیں ان کی جائداد کو ضبط کر لیتے ہیں لیکن آئیما بیگ ان سے بھی زیادہ چلاک نکلی انہوں نے جناب ٹھیک ان کے یہ جو یہ کروائی ہونی تھی اس سے پہلے ان کو کسی انسائیڈر نے نیوز دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے تمام کے تمام پیسے جو ہیں وہ نکلوا لیے اور اس کے بعد آئیما بیگ کہیں چلی گئی ہے کہیں روپوش ہو گئی ہے اور ایف بی آر جو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا ہے اور ایف بی آر جو ہے ان کے ہاتھ نہیں لگے آئیما بیگ کے ٹیکس کے پیسے اور اب فائنلی ایف بی آر نے یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایک افسر کی تائناتی کر دی ہے کیونکہ ان کے گوشواروں میں دو ہزار اکیس میں ایک برینڈ نیو لگجوریس گاڑی جو ہے انہوں نے اپنے گوشواروں میں ظاہر کی ہے اور وہ افسر اب کیا کرے گا کہ ان کی وہ گاڑی جو ہے اس کو ضبط کر لے گا بہت سے لوگ مجھ سے آئیما بیگ کے پیسے کے بارے میں جاننا چاہتے تھے تو میں نے آپ کو امید کرتی ہو کہ بتا دیا ہوگا کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے اور کیسے ہے کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آٹھ کروڑ روپے کا یا ساڑھے آٹھ کروڑ روپے کا جس کے اوپر ٹیکس ہے وہ کتنا پیسہ کماتا ہوگا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کتنا پیسہ کماتی ہے چلا جناب اب چلتے ہیں فیصل قریشی کی خبر کی طرف فیصل قریشی کا آج کل ایک سیریل چل رہا ہے جناب جس کا نام ہے دل اے مومن اس میں ایک سین آتا ہے جب فیصل قریشی کا گلہ دوایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دم مرنے کی آٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور زمین پہ جا گرتے ہیں اور اسی وقت وہ ڈراما جو تھا وہ فیصل قریشی کے گھر پہ بھی پلے ہوا تھا چل رہا تھا سکرین پہ اور ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا تھا وہ انتہائی پریشان تھا اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور وہ خیران بھی تھا کہ ایک طرف میرے بابا سامنے کھڑے ہیں اور ایک طرف سکرین پہ وہ اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا وہ کیسا ریاکشن دے رہا تھا دیکھئے کیا ہوا جی تو آپ نے دیکھا کتنا کیوٹ سا ریاکشن تھا ایک چھوٹے سے بچے کی پریشانی اور فیصل قریشی نے اس کو خود انسٹرگرام پہ شیئر کیا اور انہوں نے لوگو کے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح ایک چھوٹا بچہ جب اپنی فیلنگز کا اظہار کرتا ہے اب چلتے ہیں سب سے آخری اور سب سے متنازع خبر کے طرف جناب جو کہ آپ جانتے ہیں کہ آبدہ پروین اور نصیب علال کا جو سیزن فورٹین کا کوک سٹوڈیو کا ایک صوفی سانگ صوفی ٹریک آیا ہے تو جھوم جس نے پوری دنیا میں اپنا بہت زیادہ نام بنایا ہے اب جناب اس گانے کو لے کر بہت ساری متنازع چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک خاتون سامنے آئی ہے جن کا نام ہے نرملا مگھانی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اس گانے کو بنانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں دراصل وہ چور ہیں اور انہوں نے ان کی کامپوزیشن کو چورایا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے دو ہزار انیس میں ووٹس ایپ کے تھروں ان کی جو کامپوزیشن بنانے والے صاحب ہیں زلفی صاحب ان کو یہ کامپوزیشن بھیجی تھی اور ان کو کہا تھا کہ وہ یہ کامپوزیشن جو ہے وہ ڈیزائن کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ان کو کوئی چانس دیا جائے لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرا میسج تو سین کر لیا گیا لیکن مجھے ریپلائی نہیں آیا اور میں سمجھی کہ شاید میری کامپوزیشن جو ہے وہ کسی کو پسند نہیں آئی لیکن اس کے بعد نرملا مکھانی مزید اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اچانت دو ہزار بائیس میں جب وہ عابدہ پروین کو اور نصیب علال کو دو جھوم گاتے ہوئے سنتی ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں وہ زلفی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کوئی بھی ان کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے میں چاہوں گی کہ آپ سنیں کہ وہ کیا کہتی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ انہوں نے دھمکی دیا کہ وہ جائیں گی کہاں جناب عدالت جائیں گی عدالت سے رجوع کریں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو پیسے نہیں چاہیے لیکن ان کو کریڈٹ چاہیے اس چیز کو مانا جائے کہ یہ کامپوزیشن ان کی ہے جبکہ دوسری طرف زلفی صاحب کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ خاتون دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ کامپوزیشن بھیجی اس سے بھی چھے ماہ پہلے میں یہ کامپوزیشن جو ہے وہ دے چکا ہوں کس کو دے چکا ہوں جناب کوکسٹوڈیو والوں کو اور تب میں اس سے اپروول لے چکا تھا اور یہ جو خاتون میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں یہ بالکل مبینہ جھوٹا دعویٰ کر رہی ہیں لیکن اب اس بارے میں انتظامیہ جو بڑی پریشان ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے عدالت جانا چاہیے اور عدالت ہی اب اس چیز کا نتارہ کرے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت تو دیتی ہے جناب فیسلے کے بجائے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ کئی ایسا نہ ہو کہ نرملا مکانی اور دلفی صاحب جو ہے وہ سیزن ففٹی کے اوپر جا کے ملے اور تب بھی ان کو مل رہی ہو تاریخ اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی کہنا ہے ضرور بتائیے گا لیکن پہلے سنیے کہ یہ نرملا صاحبہ کیا کر رہے ہیں وہ جیسے میں نے سنا مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ سیم ٹیون تھی جو میں نے ان کو سینڈ کی تھی تو پھر میں نے جلپی صاحب کو فون کیا میسجز کیا تو ان کا کوئی رسپونس نہیں آیا ایک دن بعد ان کا رسپونس آتا ہے وہ بولنے کہ میں نے ٹیونڈ ڈاؤنڈ بھی نہیں کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری پہلے سی ٹیونڈ بنی ہوئی تھی تو میں بس یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے مجھے کوئی لالت نہیں ہے ان سے میں بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ مجھے کرڈٹ دیتے ہیں باقی جو میرے بھی فون لے جائیں گے ان کے بھی فون لے جائیں گے یہ فون فوراں سے کھونگے اس کے بعد کون جھوٹا ہے کون سچا یہ سب پتا چل جائے گا اور یہ اب فیصلہ کریں گے کوٹ جی تو یہ تھی آج کی ساری خبریں اور اس بارے میں آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور مجھے آگاہ کرنا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مزید خبریں فلوگز انٹرویوز اور سیسے تجزیر جانے کے لئے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکلے بانو